موسیقی آج یعنی کہ 31 ماہ کو پاکستان ٹیم اپنا پہلا مقابلہ کھیلنے جا رہی ہے ویسٹ انڈیس کے اقلاف ٹرینڈ بریج نوٹنگم کے میدان پر اس گراؤنڈ کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس کی ہسٹری کیا رہی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان اور ویسٹ انڈیس کی ٹیم میں جب ورلڈ کپ میں مدے مقابل ہوتی ہیں تو کمپٹیشن کیسا ہوتا ہے پرفارمسز کیسی ہوتی ہے سٹیٹس کیسے ہوتے ہیں یہی سب جاننے کے لئے ہم چلتے ہیں فیضان حیات کان کی جانب جو ہمیں انفرسٹنگ سٹیٹس بتائیں گے پاکستان اور ویسٹ انڈیس کی ورلڈ کپ گیمز کے جی شازیب اب بات کرتے ہیں پاکستان اور ویسٹ انڈیس ٹیموں کے سٹیٹس کے بارے میں لیکن سٹیٹس ابھی پہلے سب کا ذہن جاتا ہے رینکنگ کی طرف ویسٹ انڈیس کی ٹیم ایسی سی اوڈی آئی رینکنگ میں آٹھویں نمبر پر موجود ہے اور پاکستان کی ٹیم چھتے نمبر پر موجود ہے لیکن اگر ہم سٹیٹس کی طرف چلیں تو دونوں ٹیموں کے درمیان دس میچز کھیلے گئے ہیں اب تک اور ویسٹ انڈیس کا پڑھلہ بھائی رہا انہوں نے سات میچز میں کامیابی حاصل کی اور پاکستان صرف تین میچز میں ہی فتہ یاب ہو سکا اگر ہم مزید سٹیٹس کی طرف چلیں تو ہائیس سکور ایک انکس میں اس کا ریکارڈ موجود ہے ویسٹ انڈیس کے پاس اور ویسٹ انڈیس نے تین سو دس رن بنائے دو ہزار پندرہ کے ورلڈ کپ میں اور اگر ہم لوئی سکور کی بات کریں تو ویسٹ انڈیس ہی کے پاس یہ ریکارڈ بھی ہے انہوں نے دو ایک سو بارہ رن بنائے دو ہزار گیارہ کے ورلڈ کپ میں تو اس بات سے ہم سب کو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ویسٹ انڈیس کافی انپریڈکٹیبل ٹیم ہے اور یہی وجہ ہے ان کو کوئی بھی ٹیم انڈر ریٹ نہیں کرتی اور یہی وجہ ہے ان کو سارے ایکسپرٹس خطرناک بھی کہلاتے ہیں تو اگر ہم مزید سٹارٹس کی طرف چلیں تو اوورال اگر موسٹ رنز ہم دیکھیں دونوں ٹیموں کے درمیان تو سر ویب ریچرڈز نے 253 رنز بنائے ہیں اور یہ رنز انہیں 1975 اور 1979 ورلڈ کپ میں بنائے اور اگر پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاری کے شماروں میں سب سے اوپر نام ہے رمیز راجہ کا جنہوں نے دو سو بارہ رنز بنائے پاکستان اور ویسٹ انڈیز مقابلوں میں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سب سے زیادہ وکٹس کی فیرس میں دیکھیں تو والش کی سب سے زیادہ وکٹس ہیں نو وکٹر انگلی ہیں پاکستان کے خلاف اور اگر پاکستان کی طرف سے دیکھا جائے تو عمران خان نے آٹھ وکٹر لی ہیں ویسٹ انڈیز کے خلاف اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم پچھلے تین مقابلوں کا بھی جائزہ لیں پاکستان اور ویسٹ انڈیز میں کھیلے گئے میچز تو سب سے ریسنٹ میچ ہوا ہے دوہزار پنرہ کے ورلڈ کپ میں کرائیس چرچ میں اور وہ میچ ویسٹ انڈیز کافی بڑی مارجن سے پاکستان کو ہرانے میں کامیاب رہی اور اس کے بعد اگر ہم دوہزار گیارہ ورلڈ کپ کے میچ کی طرف چلیں تو پاکستان نے کافی ون سائیڈ دریقے سے جیت لیا تھا اور پاکستان نے ایک سو بارہ کا جو ٹارگٹ دیا گیا تھا ویسٹ انڈیز کی طرف سے وہ انہوں نے صرف دس فکٹوں میں ہی اس کو چیز کر لیا تھا اور اگر ہم دوہزار سات کے ورلڈ کپ کی بات کریں کنگسٹن میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا ٹاکرہ ہوا تھا جس میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو آسانی 54 رن سے ہرا دیا تھا تو یہ باتیں تو ہوگیں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے سٹاٹس کی طرف اب میں شازیب آپ کی طرف چلتا ہوں اور آپ مزید ہمارے سننے والوں کو پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے میچ سے آکا کریں تینکیو فیزان حیات کان فر سچ ان انترسنگ سٹاٹس بٹوین پاکستان اور ویسٹ انڈیز اور اگر آپ اس سے میرا point of view پوچھیں تو پاکستان کی جو ریسٹ پرفارمنس رہی ہے وہ تھوڑی سٹی ڈاؤن رہی ہے لیکن ویسٹ انڈیز کے اگر ہمیں بات کریں تو آل دو وہ ابھی آئرلینڈ میں سیریز آرے تھے جو ٹرائے سیریز تھی اس میں وہ جیت نہیں سکے تھے اور بنگلہ دیشن سے جیت گیا تھا لیکن ریسنٹلی انہوں نے انگلینڈ کو بھی شکر دی ہے تو پرفارمنس ہے کرس گیل کافی فارم میں پھر اگر اگر ایک کا lower order دیکھا جائے تو اس میں بھی انڈر رسل اور جیسن ہوڑلے جیسے پلیئرز موجود ہیں لیکن ٹرائنڈ بریش نوٹنگم کا میدان جہاں پر ہمیشہ highest scoring matches رہے ہیں اور بہت سارے ریکارڈ بھی رہے ہیں اس پر مقابلہ کیسا ہوگا یہ تو آج کا match ہی بتائے گا لیکن اس گراؤنڈ کے حوالے سے کچھ interesting facts ہیں اور وہ facts ہمیں بتائیں گے سادھ اشتیاق تو ہم سادھ اشتیاق کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹرائنڈ بریش نوٹنگم کے میدان کے حوالے سے ہم کے باس کیا انفرسٹنگ فیکٹس ہیں جی آج اگر بات کی جائے سٹیٹس کی اور ٹرائنڈ بریش کے سٹیٹس کی بات کی جائے تو اڈی اے کرکٹ کا highest ever score 481 اسی گراؤنڈ کے اوپر اسریلیا کے گنس انگلینڈ نے سکور کیا تھا اور اگر بات کی جائے سیکنڈ آئیست سکور کی مدران کے ورلڈ کپ کے بعد ایفریج سکور کی تو اس گراؤنڈ کا ایفریج سکور 361 ہے جو کہ ہمیں باقی مقابلے میں کافی زیادہ نظر آتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس گراؤنڈ کی بیچ بیٹس میںٹ کے لیے کافی حیلپ سابط ہوگی یہاں شاذب اور بیعت و بات ہو گئی ٹیمز کی اور اگر ہم بات کریں پاکستان اور ویشنڈیز کی جائش اس گراؤنڈ کے اوپر ریکارڈ کی تو پاکستان نے ٹرنٹ بریج پہ کھیلے ہیں پروٹل 13 میچز دن میں سے سات میں شاہینوں نے فتح حاصل کی اور اگر کالی آندھی کی بات کی جائے تو انہوں نے سات میں سے پانچ میچز میں ٹرنٹ بریج کے اوپر جو انہوں نے کھیلے انہوں نے فتح حاصل کی اور اگر بات کیجئے انڈویویل سکور کی تو اس ٹرانڈ کے اوپر یعنی کہ ٹرنٹ بریج کے اوپر جو ہائیسٹ انڈویویل سکور ہے وہ ہیلکس ہیلز کا ہے 171 رنز جو انہوں نے پاکستانی کے اگنس سکور کیے تھے اور کافی دوئے دار اننگ سیوز ہیلکس ہیلز کی اگر اس کے علاوہ پاکستان ویسٹنیز کے بیٹس رنگ کی بات کی جائے تو پاکستان کی جانب سے ٹرنٹ بریج کے اوپر بابر آزم نے ایک سچری سکور کیا جو انہوں نے 150 رنز انگلینڈ ہی کے اگنس سکور کیے جو اور اگر انگلینڈ کی بات کی جائے تو موٹن نے 82 سکور کیے تھے پرنٹ بریج کے اوپر آگر پاکستان کی بات کی جائے تو جو یہاں کی بیسٹ پاکستان کی بیادیز کی ہے جو انہوں نے پچیس رنز دے کے چھے وکٹ سکر کی اور پاکستان کی جانب سے وکار یونیس اسی گراؤنڈ کے اوپر چھے وکٹ سکر چکے اگر بات کی جائے ویسٹرینڈ ہی اس کی تو پاول نے اس گراؤنڈ کے اوپر چار کھلاری آؤٹ کیے تھے Thank you so much Saab for such an interesting facts about this ground اور یہ فیکٹ سننے کے بعد تو ہمیں لگتا ہے کہ آج کالی آندھی برسمے والی ہے پاکستان ٹیم پر لیکن پاکستان ٹیم بھی ریسنٹ ٹائمز میں کچھ کم نہیں ہے امام اللہ اور فکر زمان بہت اچھا استرہت دیتے ہیں پھر نیچے سے حارس سہر اور بابر آزب اچھا کپٹلائز کرتے ہیں پھر میڈل آرڈر کی بات کی جائے تو ہمارے پاس محمد حفیظ اور سر فراز احمد جیسے ایکسپیرینس پلائرز موجود ہیں اور دو شویر ملک بھی ہے مکر اس میچ کے لیے جو بارہ رکنی ٹیم کا اعلان کیا گیا ہے جس میں سے گیارہ کچھ دیر بعد کھیلیں گے ان میں محمد حفیظ شامل ہے مگر شویر ملک شامل نہیں ہے یعنی کہ ایکسپیرینس رکھا ہے حفیظ کی صورت میں مگر شویر ملک کو نہیں رکھا پھر محمد حسنین بھی نہیں ہے اور شاہین شاہ آفریدی بھی نہیں ہے تو مطلب آصف علی اور حارس سوہل میں شاہد پچھ کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے کہ ان دولوں میں سے کون کھیلے گا کیونکہ آصف علی کو بھی رکھا گیا ہے کیا پاکستان ٹیم نمبر چھے پر ایک سلوگر کے لیے جائے گی یا پھر نمبر چار پر حارس سوہل کو کھلا کر حفیظ کو نمبر چھے پر کیا جائے گا اگر کپتان کی بات کیجئے تو کپتان نے تو کہا ہے کہ وہ نمبر پانچ پر ہی کھیلے گے تو پاکستان کی کیا کمپوزیشن منتی ہے دو سپنرز ہمارے پاس امار وزیم اور شاداب خان ہیں ضرورت پڑھنے پر محمد حفیظ بھی بال کر لیتے ہیں پھر اگر حارس سوہل میں آئے تو وہ بھی بال کر لیتے ہیں اور نیچے کے اگر بات کیجائے تو تین ہمارے پاس بیسرز ہیں جن میں وہاں بریاز جنہیں ریورس ونگ کے لیے انزماؤل اکساہب میں بیجا تھا چیف سلیکٹر نے اور ساتھ خود وہ بھی چلے گئے ضرورت پر موجود ہے ٹوہ سلیکٹر کمیٹی کا پارٹ بھی ہے تو یہ بارہ روپی جو ٹیم اناؤنس لیے اس میں ضرورت پر ہاتھ ہے اور کٹی بھی انپوٹ شامل ہے تو وہاں بریاز ہیں چنہاب حسن علی ہیں اور پھر محمد آمیر جو اٹھ شکر باکس کے بعد اپنا کمبیک کریں گے تو محمد آمیر بھی ہے حالانکہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک سائیڈ مائچ بھی کیلے تھا دوسرا مائچ تو ہوا نہیں سائیڈ مائچ کی وام اپ مائچ دوسرا تو ہوا نہیں لیکن ایک ہی ہوا اس میں آمیر کھیلے تو انہوں نے بالنگ کی تھی کوئی وکٹ نہیں لے پائے تھے لیکن دیکھتے ہیں آج کے مائچ میں ویسٹ ان ڈیز بیٹسمنوں کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں محمد آفیس کے اگر باب کریں تو کرس گیل کو وہ ٹربل کرتے رہے کیا پاکستان اگر ایلوان لویس اور کرس گیل اوپن کرتے ہیں تو کیا پاکستان محمد آفیس سے بالنگ سٹارٹ کر سکتا ہے دیکھنا یہ بھی ہوگا شے ہک بہت فارم میں ہے شے ہک کو کنٹرول کرنا پڑے گا پاکستان کو ویسٹ انڈیز کی ٹیم تف ٹائم دے گی کیونکہ لازم ٹائم جو مائچ وہا تھا پاکستان کا ویسٹ انڈیز سے کرس چرچ میں دو ہزار پندرہ کے ورلڈ کب میں اس میں ویسٹ انڈیز نے کیا کیا تھا تو وہی فائر پاور انڈر ویسل کا ابھی بھی اس ٹیم میں موجود ہے اور پاکستان کا ٹاپ وارڈر بے بس نظر آیا تھا تو ٹاپ وارڈر پاکستان کا ویسٹ انڈیز نظر آ رہا ہے لیکن ویسٹ انڈیز وہ ٹیم ہے جس کے اگنسٹ آپ اگر سٹارٹ میں اچھا پر فارم نہ کریں تو آپ کا مرال ڈاؤن ہو جائے گا کیونکہ وہ مائچ one-sided لے جاتی ہے لیکن اگر پاکستان کی ٹیم جو کہ ویسٹ انڈیز ریکنگ میں اچھی ہے ویسٹ انڈیز نمبر آٹ پر ہے پاکستان نمبر شہ پر جیسے آپ کو فیضان نے بتایا تو پاکستان اگر ویسٹ انڈیز کو شکست دیتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا confidence ہوگا پھر نیکس مائچ جو ہمارا انگلینڈ کا ہے اس میں ہمیں بڑا confidence ملے گا کیونکہ انگلینڈز ہم لوگ ہم نے آپ کو بتا دیے انشاءاللہ آگے بھی آپ کے ساتھ آتے رہیں گے throughout the world cup جب-جب پاکستان کا match ہوگا match سے پہلے آپ کے ساتھ ہوں گے آپ کے لیے اسی طرح سے کچھ interesting stats and interesting facts لاتے رہیں گے شازے بالی کو دیجئے اجازت from a green team presents let's play for the cup فی امان اللہ